السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضاولد رضاولد یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تحی دل سے خیر مقدم ہے تو میرے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت بڑے ٹاپک پر جسے کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ امریکہ اور ایران میں جنگ کا اعلان ہو گیا ہے یعنی وہاں پر کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے اور حالات جو ہیں وہاں پر کافی زیادہ نازک ہیں آپ کو بتا دیں امریکی حملے میں مارے گئے تھے جنرل سلیمانی اسی کو لے کر کے یہ بوال پڑھ رہا ہے جو کی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ اعلان جنگ ہو چکا ہے اور یہ اعلان جنگ ہونے کے بعد لڑائیاں جو ہیں وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں دوسری طرف آپ لوگ کو بتا دیں کہ دونوں دیش جو ہے پوری طرح سے تیار ہیں اور دونی طرف سے جنگ کے لیے اعلان کیے جا چکے ہیں جنگ جو ہے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ کو بتا دیں کہ لال جھنڈا مطلب جنگ کا اعلان یعنی وہاں پر ایران میں اس وقت جو ہے مسجدوں پر لال جھنڈے فیرائے جا رہے ہیں یہاں پر یہ بات نوٹس کر لیں کہ وہاں کے دھارمک جھنڈوں کو اتار دیا گیا ہے اور وہاں پر لال جھنڈے لگا دیے گئے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ خلاصہ بھی کریں گے کہ لال جھنڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور لال جھنڈے جو ہیں وہ کیوں فیرائے جاتے ہیں امریکہ کے خلاف جنگ اعلان ایراک میں امریکی دوتا واسپر راکٹ سے حملے کا بھی ویڈیو وائرل ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے اسی ٹاپک پر آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کریں گے قاسم سلیمانی کی موت یعنی قاسم سلیمانی کی موت کے بعد ایران نے جنگ کا اعلان کیا ہے دوسری بات ایران نے جام کرر مسجد کے اوپر لال کلر کا جھنڈہ فہرہ کر یدھ کے لیے الٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جام کرر مسجد جو ہے ایران کی بہت بڑی مسجد ہے جہاں پر ہمیشہ دھارمک جھنڈہ ہی لگا رہتا ہے لیکن اس مرتبہ جب جنگ کا اعلان کیا گیا ہے تو وہاں سے دھارمک جھنڈے کو اتار دیا گیا ہے اور وہاں پر لال جھنڈہ لگا دیا گیا ہے بتا دیں کہ ایسے حالات میں لال کرر کا جھنڈہ فہرانے کا مطلب ہوتا ہے یدھ کے لیے تیاری یا یدھ شروع ہو چکا ہے رپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے جب ایران نے مسجد پر جھنڈہ فہر آیا ہے اب تک کا اگر اتحاں سٹھا کر دیکھتے ہیں یا نوٹس کریں تو اب تک ایران میں اس طرح کا یہ پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے دوسری بات جام کرر مسجد پر عام طور پر دھارمک جھنڈے ہی فہرائے جاتے ہیں ایسے میں دھارمک جھنڈے کو ہٹا کر لال جھنڈہ فہرانہ مطلب یدھ کے اعلان کے روپ میں کیا گیا ہے یعنی کسی بھی وقت یدھ شروع ہو سکتا ہے دونوں دیشوں کے ویچ جو کی پچھلے کئی دن سے چل رہا ہے لال جھنڈے کا مطلب دکھ جتانا ہی نہیں ہوتا یہاں پر کچھ لوگ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ لال جھنڈے کا مطلب ہے دکھ جتانا یا دکھ کی نندہ کرنا لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایران اپنے دیش واسیوں کو اس سترکتا کے لیے تیار ہونے کے لیے کہہ رہا ہے جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا یعنی وہاں پر ایسا منظر ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا کیونکہ کاسم سلیمانی کی موت جو ہے امریکہ نے دھوکے سے کاسم سلیمانی کو ایک اٹیک میں جو ہے مار گرائے تھا اسی کو لے کر کے یہ بوال جو ہے کافی زیادہ چل رہا ہے جو کی تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور آنے والے ٹائم میں یہ بہت بڑی شکل اختیار کرنے والا ہے حالانکہ ایران میں حالانکہ ایران اور ایراک کے بیچ ید کے دوران بھی لال جھنڈا نہیں فیرایا گیا تھا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جب ایران اور ایراک میں ید ہوا تھا اس وقت بھی لال جھنڈا نہیں فیرایا گیا تھا یعنی یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جس دوران وہاں پر لال جھنڈا فیرایا گیا تھا دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جب کربلا میدان کی جنگ ہوئی تھی اس دوران مسجد کو اوپر لال جھنڈا فیرایا تھا لال جھنڈا خون اور شہادت کا پرتیک نشان مانا جاتا ہے یہاں پر یہ بات بھی ہے جب کربلا کا واقعہ پر شائع تھا تو میرے عزیز دوست اور ساتھی ہوں آپ تمامی حضرات کربلا کے اس واقعے کو جانتے ہوں گے میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس واقعے سے واقف نہ ہوا ہوگا جب کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی تھی یہودیوں سے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد پر لال جھنڈا فیرایا تھا جو کی جنگ کی نشانی تھی آج وہی چیز دورائی جا رہی ہے کیونکہ جب کس کوئی ملک دوسرے ملک کو الٹ کرتا ہے جنگ کے لیے ید کے لیے حامی بھرتا ہے تو وہاں پر وہ دھار میں گستل کے جھنڈے اتار دی جاتے ہیں اور وہاں پر لال کرر کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے تازہ حالات میں اس کا پرتیق سلیمانی ایران کے لیے بدلے کے طور پر کیا جا رہا ہے اس مسجد کی بہت ہی پوتر مانا جاتا ہے کیونکہ اس مسجد سے تمام ہلو کی آستائیں جڑی ہوئی ہیں حالانکہ یہاں کی یواؤ پر اس کا کافی زیادہ پربھاو ہے اس لیے وہاں کی مسجدوں پر لال کرر کا جھنڈا لگایا گیا ہے بتا دیں سلیمان کو ایئر اشٹرائک میں مار گرایا تھا جو کی امیڈی کی راشتر پتی ٹرمپ نے یہ سب کیا تھا اور اس کے بعد یہ مسئلہ کافی طول پکرتا چلا گیا اور آج حالات یہ ہیں کہ دونوں دیشوں میں بلکل تنی ہوئی ہے جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ابھی خبریں مل رہی ہیں سوطروں کے مطابق کہ آج اس کے علاقے میں وہاں کچھ لڑا کو ویمان دیکھ جاتے ہیں کبھی وہاں لیکن فرحال جو ہے ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے لیکن دونوں دیش جو ہیں اس وقت وہاں پر بلکل تیار ہیں شطرک ہیں اور یہ یدھ ہے لڑائی جو ہے کسی بھی وقت وہاں پر ہو سکتی ہے اس وقت جو ہیں ایران اور ایراک کا یدھ جو ہے امریکہ سے ہونے کے بعد ہندوستان میں بھی اس چیز کا کافی زیادہ اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ وہاں سے جو پیٹرول وغیرہ آتا ہے وہ بھی کافی مہگا ہونے کا اندیشہ ہے تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر آپ لوگوں سے بات کرنے والے تھے کہ کیا امریکہ ایران میں جنگ ہونے والی ہے یا کب ہونے والی ہے یا وہاں پر لال جھنڈا کیوں فہر آیا گیا یا لال جھنڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کافی بھائیوں کے ذہن میں اس چیز کو لے کر کے کافی زیادہ شک و صبح تھا تو ہم نے اپنے چینل رضاول کے جانب سے اس چیز کی مہم چلائی اور آپ لوگوں کو اس چیز سے ریلیٹڈ جو ہے انفورمیشن دی تمامی طرح کی ویڈیوز ہم اپنے چینل رضاول پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں سب سے پہلے پہنچتی رہے تو یہاں پر لال جھنڈے لگا دیے گئے ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ جو ہے کافی زیادہ تناؤ ہوا ہے اور لڑائی جو ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے یہ ملک جو ہے بہت زیادہ طاقت بڑھ ہیں اور ان ملکوں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ لڑائیاں بہت بڑا طول پکڑ لیا کرتی ہیں باقی اللہ رب العزت اپنا رحم فرمائے کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ نقصانات ہونے والے ہیں کیونکہ دونوں ہی مضبوط دیش ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی طاقت پر اس وقت جو ہے فول رہے ہیں لہٰذا لال جھنڈے لگ گئے ہیں لڑائی کا اندیشہ ہے لڑائی کسی بھی وقت تو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کئی دن سے الٹ ہو گیا ہے کئی دن سے یہ خبر عوام کو دی جا رہی ہے جیسا کہ آپ شوشل میڈیا ٹی وی واتس اپ یوٹیوب پر اس چیز کی اپ ڈیٹ جو ہے لگاتار یا کنٹینیو آپ لیتے رہے ہوں گے دونوں دیش بلکل بھی لچنے کا بلکل بھی شانت ہونے کا ذرا سا بھی کسی کا من نہیں ہے اور اس کا آغاز جو ہو چکا ہے لگا ہے لال جھنڈا فیرا کر دنیا کو دیا ید کا سنگ یعنی ساری دنیا اس وقت جو ہے ایران ایران امریکہ پر نظرے جمعے ہوا بیٹھا ہے ہر شخص شوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہے کہ کب کس وقت کیا ہو جائے کوئی بھی شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا نہ ایک گھنٹے کا پتہ نہ ایک دن کا پتہ نہ پلک جھپکنے کا پتہ کیونکہ کسی بھی وقت یہ حملہ جو ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ ہو سکتا ہے جس میں کافی زیادہ نقصانات ہونے کے اندیشے ہیں باقی جیسے بھی نیوز ملتی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں میں شیئر کروں گا جیسے بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کرتا رہوں گا ساتھ جی ساتھ آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل ہے جس کا نام ہے میٹھا مدینہ اس پر بھی ہم اس وقت جو ہے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس چینل میٹھا مدینہ کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خرمے یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ لوگ چینل سبسکرائب کر لیتے ہیں اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس نہیں کر پاتے اس وجہ سے ہمارے چینل پر جو آنے والی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی لہٰذا اس چیز کا آپ تمامی لوگ خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ عزیز رشتے دار اور دوستوں کو ابھی ہمارے اس چینل رضا بل سے ایڈ کر آئیں ملتے ہیں گرکامیہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں